زربین آف اکنس بن شہین اور ایک سمت ابو بسیر ادبا ہے تلوار کی گرب کو مضبوط کیا بسم اللہ کہہ کر پکڑے آسمان طرف دیکھا ایک ایسا پھرائے ایک ایسا پھرائے جب دو وار ایسے پھرائے تو یہ دونوں سبنے لگے یہ تو دیوارہ ہے وزن تلوار اٹھا بھی نہیں سے کرا دیوانے پرے میں ایسا ایسا کرے اٹھا کے ایک وار زربین آف کی گردن پہ مارا جیسے زربین آف کی گردن پہ مارا دھر زمین پہ گرا اور دور تک جا کے منڈی اچھل کر گئی جیسے منڈی گری اکنس بن شہین کا پانے لگا زربین آف کی گردن کٹ گئی یہ دیوانہ سمجھے پہ کام کر دیا اب نکل کے یا وہاں یا وہاں یا سواں تہتے نکل کے مدینہ بھاگ وہ ایک خون کی تلوار لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے باگ میں لگے بال میں لگے بھاگتے بھاگتے جیسے مدینہ بھاکی لگا محمد صاحب میں پیچھے گیا اکنس بن شہین چھکا کہا یا محمد کیسے ابھی کو میرے حوالے کر دی میرے ساتھ بھی گردن کٹ دیا میرا خوندہ پیسہ اس کو گھس کے پکڑ لو میں جب تک مکہ نہ جاؤں اس کو نے چھوڑنا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شباب کی سب سے بڑی کامیابی ہے سورہ فتح سورہ فتح یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس سال تک مہدہ ہوگا ابھی دوسرا سال گزرا ہی نہیں بھی پاک گیا نکل کر اب ضربی نوف کی تو گردن کٹی ہوئی ہے اکنس بن شہین تو مکہ بھاگ گیا محمد صاحب پلک کے کرنے لگے ابو بسیر ادبا میں جانتا ہوں کہ تم نے میرے احترام میں میرے بادے کو نہیں توڑا لیکن تم یہاں رہ جائیں گے تو کل لوگوں کو موقع ملے گا کہ رسول پناہ گزین نہیں وعدے کو توڑ کے لوگوں کو پناہ دیتا ہے تمہارا یہاں پر کوئی ٹھکا نہ نہیں سبحان اللہ کیسے وعدے کے اطل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ کس سے کیا گیا ہے مشکان مکہ سے وعدہ کیا گیا ہے اس وعدے میں اطل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آج مسلمان مسلمان سے وعدہ خلافی کر رہا ہے بھائی بڑے بھائی سے وعدہ خلافی کر رہا ہے باپ اپنی اولاد سے وعدہ خلافی کر رہا ہے شہر اپنی بیموں سے وعدہ خلافی کر رہا ہے رشتداریوں سے وعدہ خلافی کر رہی ہے میرے حزیز اور دوست ساکھیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہا ابو بسیر اس منزل سے اس بسیر سے نکل جاؤں کئی اور چلے جانا مدینہ میں نظر نہیں آنا اگر تم مدینہ میں نظر آنیں گے تو مشکان مکہ مزاق کھلائیں گے رسول کی عزت کا تار تار کرتے رہیں گے یہاں نہیں رہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی اس بات کو سمجھا دیئے اور ابو بسیر ادبا اس تلوار کو میان میں دالیں جو خون میں لطپت ہے زمین سے گھزرتویں نکلیں مدینہ کے باہر چلے گئے اس صحیفے رحم کے بعد اگئے جہاں پہ ایک ساحلی علاقہ تھا وہاں پہ ٹھائر گئے اکیلے ہتناہا ہے اور وہ ایسا علاقہ ہے ساحلی جو مکہ کا پورا تاجیہوں کا خافلہ اسی علاقے سے گزرتا اکیلے ہیں اکیلے ہیں اب مکہ میں لوگوں کو پتا چلا ابو جنگل کو اور کچھ لوگوں کو کہ ابو بسیر ادبا نکل کر مدینہ نہیں بلکہ اس فلا فلا مخام پر رہے رات میں راہے فرام ہوتی جیسے موقعہ ملتا یہ سکھ کے سب نکل کے ابو بسیر ادبا کے پاس جا کے مل جاتے ہیں انڈیپینڈنٹ ایک آرمی تیار کر دی گئی انڈیپینڈنٹ آرمی صاحبہ اکرام فن کے تلوار سے اور فن سے سپاگری سکھاتے منظم انداز سے تیار رکھتے ہر طریق سے تیار ہوئے تھے اب منظم تیار ہو کے صاحبہ کی ایک کھیت آرمی کی کھڑی بھی ہے لیفٹینن جنرل ایک طرف ہے اور کرنل ایک طرف کھڑا ہوا ہے یہ دونوں ابو بسیر ادبا اور ابو جندر یہ دونوں ہیں کمنڈر آف چیف ہے یہ لوگ تیار کر دی گئی آرمی پہلا خافلہ مکہ والوں کا پہنچا یمن کے لئے جا رہا ہے شکن مارے پورے خافلے کو لوٹ لی لوگوں کو زینہ چھوڑ دیتے رسط کو لوٹ لیتے پہلا لوٹا دوسرا لوٹا تیسرا لوٹا آئیسے جب چار پنچ خافلے لوٹ گئے مکہ والوں کے راک کی نین اڑ گئی آپسی رنجش اور تھوپ کی تپشتے پگلا کے رکھ دیا پگلا کے رکھ دیا اب ہو رہا ہی ہوں کہ اندر گرون جیلوں میں لوگ بردے چلے رہے امان لاکر اور وہاں پر گرداور جس کے سینے بڑے بڑے ہیں گردنیں اٹھیوئے ہیں کہ جس کسی کو کہتے ہیں کہ خافلہ لے کر مال لے کر اس صاحبی علاقے سے پہنچو تو عرب کے بڑے بڑے سرداروں کی گردنیں نیچے جھگ جاتی وہاں تو شکن مار کے لوٹ لیا جاتا ہے ہم جانے ہی سکتے ہیں خوف ہے حراسہ ہے ڈپریشن کی حالت پر پورا مکہ خوف کی حالت پر پورا مکہ اب کیا کیا جائے دو سال مکمل نہیں نہیں دو سال بھی مکمل نہیں نہیں کیا کیا جائے تو کہا یہ گیا کہ اب نکلو اب نکلو جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہ کوئی نماندگی میں بات کی جائے تو تیار کیا گیا ہے ابو سفیان کو کہا ابو سفیان تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو کہ یہ معایدہ ہمیشہ میں شکل یہ توڑ دی جس کو سنے حدیبیاء کہتا ہے اب وہ سفیان پہنچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے ہیں ام حبیبہ کے والد ہیں اور ام حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات ہے ام المومنین تمام عالم کے مسلمان کی ماں یوں تو تاریخ میں اللہ کے سسروں میں عمر بھی سسرے ہیں اور ابو بکر صدیق بھی سسرے ہیں اکثر لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ خانی ابو بکر صدیق سسرے عمر بن قطاب بھی سسرے آپ کی بیٹی حفظہ سے آپ کا نکاح ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی بیٹی حضرت عائشہ سے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا اور یہاں پر ام حبیبہ ہے جو ابو سفیان کی بیٹی ہے پہلے سے سسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن کفر میں ایتے ہوئے ہیں ابھی اسلام نہیں لا ایمان خبول کرے ایمان تو فتح مکہ کے قریب خبول کیے فتح مکہ کے قریب خبول کیے لیکن اب بیٹھے ہوئے محمد صاحب اپنے خیمے میں ہیں خیمے سے نکل کا برسی تنموی میں آئے گفتگو ہو رہی ہے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھے بھائی کے اچھے بیٹے ہیں سب سے پہلا الفاظ آپ اچھے بھائی کے اچھے بیٹے ہیں ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غریبوں کے داتا ہیں یتیموں کے سہارا ہیں بیواؤں کے ہم نواہ ہیں آپ کو کس کی پیاس اور بھوک دیکھی نہیں جاتی آپ ہر ایک کی مدد کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ بھی معلوم ہے ایک بر جب مدینہ آ جائے گا تو آپ اسے لہی پر دیکھیں ہمیں واپس بک کریں اب اگر مدینہ کا آجا 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 تو ان کی ازد کے ساتھ آئے گا اسے مدینہ چھوڑے گا ازد کی ساتھ لیکن یا محمد صلی اللہ یہ بات کے مدینہ دیجئے اور جب مدینہ کی ارداؤں ہاں خوبت بڑا حامی اسلام ابو بسین ابو جنگل صاحبی علاقے پہ ان کو بران دیجئے ان کو بران دیجئے ان کی طرف سے یہ معنی ہے اللہ کام ابو جنگل وہ بسین یہ دونوں کی نیرموں نے حرب کے کرداؤں کی نمبر دیجئے جس کے سینے تنے پہ رکھتے تھے سر اکھے پہ رکھتے تھے کہ آج کو نوزوان اپنے سینوں پر چھپا سن پر چھپا کسی کی مجال کسی کمہ کی جب کوئی اس پہلے اردان کے سامن سے گزر جائے اس طرح کے پہلے اس پہلے کے سامن سے گزر جائے کسی کی بھی عقوبت و طاقت نہیں رسل ختم ہوگے اس دشمنین کو پر تباہ کرے اللہ کے لئے اللہ کے لئے ہم یہ قائدے کو توڑ دیں جب سلاللہ آپ کے ذمعے کے امردارہ آپ انسانے کے دوست یہ کہہ اللہ کے سن سے پاہت گیا اور آپ نے دار اچھی بات لوڑ دول دولان کو امانہ توڑنے نکل کر اس میں امانہ چلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جندر ابو جندر ابو جندر ابو جندر بیمار ہوگے آپ اس طرح پڑے رہے بیمار پہلے بیمار پہلے بیمار پہلے بیواری یا حل پہلے وہ مسلاللہ اور سمجھ پہنچا تو ابو جندر پہ سینے پہ رکھ کر بیمار پہلے بیمار پہلے خط پہ لکھاوہ ہے ابو جندر لوڑ کر چلے آؤں مدینہ مدینہ کی لگر اور مدینہ کی ناہ کو بارا دیزار کری ابو جندر جب رسول ہجر کر مدینہ آقا تو خباری سرزمین نبی کو دے لی یہودی مسلمان سبھ کی آنکھیں بے خرار کی بے چہر آج محمد کی اللہ ہے بے خرار تم کو جندر آج محمد بے خرار ان کو گھرے لکھنے کی آؤ چلے آؤ مسیح آؤ چلے آؤ ابو جندر گردر جیسے تنوار زمین میں کھان جا گیا منابی کر دی گئے موٹوں کے حال کھول جا گیا خیمی بینا دے گئے ایک کرنل جس میں ایڈیپیڈنٹ آگی بے خرار مصطلحہ خواہ صحابہ اگرام مکسو ایڈیپی کھنان دنیلی دنیلی زمین کو کھول کر ہمیشہ ہمیشہ گئے اگر بے خرار بے خرار آگی صحابہ مانسو بے خرار اللہ ورسی مانشہ نبی کی نگاہ دیکھتے کہ ایک شس اللہ فریق جلے گا ان اللہ اللہ جلے سمان